اسلام علیکم میرے ویوز کیا حال ہے کیسے امیت کرتا آپ خیر خیریت ساؤں گے آج میں بنا رہا ہوں مشروع مشروع کیسے پکاتے ہیں ٹین والے مشروع ہوتے ہیں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں لے لیا ہے مشروع کا ایک پورا ٹین میرے پاس تھا وائل مشروع بھی اس کو کہتے ہیں ٹین مشروع بھی کہتے ہیں یعنی سابوت آتے ہیں اور ایک کٹے بھی آتے ہیں دو قسم آتے ہیں کچھ کٹے آتے ہیں کچھ سابوت تو میرے سابوت لے لی آپ اس طرح ان کو کٹنے مشروع کو کٹنا ہے یہ دیکھるیں اس طرح بلکل جیدہ موٹن ہی کرنے اور زیادہ پتلے بھی نہیں کرنے اس طرح حساب میں ان کو کٹنا اس کے بعد سے ایک پتلے کے اندر آپ نے تیل لے رہنا ہے میں یہاں پر پورا ٹین استعمال کر رہا ہوں اس لئے میں تیل یہاں پر تھوڑا سا اپنے ایساپ سے لوں گا آپ بھی جتنا آپ کے پاس مشروع میں یہ نہیں کہ میں نے جتنا تیل لیا آپ اتنا ہی تیل لے جیب آپ کے پاس جتنا مشروع میں وہاں سے سابتا ہلیں میرے پاس ایک ٹین کا پورا مشروع ہے اس کے لئے میں پانچ چھے ٹیبل سپون دیتا ہے اس پندر کوکنگ اویل ڈال رہا ہوں یہ دیکھ لیے اب جیسی میں میرا کوکنگ اویل گرم ہوگا میں اس کے اندر لحسن ڈال دوں گا چوب گھرلک ہوتے ہیں گھرلک ہمیشہ چوب کر کے استعمال کر لیں آپ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پیسٹ کا یہ مستہ ہے کہ جو بھی چیز آپ پیسٹ بھائیں گے اس کا ٹیسٹ اٹھ جاتا ہے ذائقہ میں دیکھو ہلکا سے یہ براؤن ہونے لگے گا اس کے اندر میں شامل کروں گا مشروع کو آپ ویڈیو کو سکپ نہیں کریں پورا دیکھیں کیونکہ میں اس میں ہمیشہ ٹیپس بتاتے رہتا ہوں کی کون سی چیز کے کیا ہے چھوٹی چھوٹی ٹیپس جو ہوتی ہیں وہ لازمی ہوتی ہیں ذائقہ لانے کے لیے اس کے میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ آپ نے گھلک جو ہے اس کو چوب استعمال کرنا چوب کر یہ کہ فلیور بہت آتا ہے ذائقہ آتا ہے جو بھی آپ چیز گرنڈ کر رہے ہیں اس میں اس کا فلیور ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے تو آپ نے اس طرح ان کو ہلانا ہے پکانے کے لیے اس کو صرف چمچ مار کے ہلانا آپ اس میں آپ کی جتنی جا آپ کو چاہیے آپ اس حساب سے استعمال کر لیں اس کو بنا کر فریج میں رکھیں گے تو کوئی مسئل نہیں کیونکہ یہ خراب ہونے والی چیز ہے نہیں اس کے بعد سے آپ نے ڈالنے کے اندر ڈیٹ ٹیبل سپون کرش چلی اور ایک ٹیبل سپون وائٹ پیپر دو ٹیبل سپون چکن پوڑر تین چیزیں ایک چیز میں تھوڑے دیر بعد ڈالوں گے ان کو تھوڑا مکس کرنے کے بعد ایک اور مسائلہ رہتا ہے اور وہ مین انگریڈنس ہے اس کے لیے کیونکہ سارا ارومہ جو اس کا کھاتے بات اسی چیز کھائے گا یہ دیکھ لیں اس کو میں نے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا ہو جائے گا یہ اور آپ نے اس کو مسلسل جو نے چمچ گھماتے رہنا میڈیم آنچ پر آنچ تیز نہیں کرنا یہ دیکھ لیں اس طرح آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے یہ دیکھ لیجئے یہ وائل مشروع ہمارے کس طرح سے ہوتے ہیں اور میں آپ یہاں ڈال رہا ہوں ایک سے ڈیٹ ٹیبلی سپون اور ایگانو آپ نے ڈالنا ہے اور ایگانو ایک جڑی بھوٹی ہوتی ہے عام چھوٹے موٹے سٹورز پر آپ کو ازلی مل جائے گی تو یہ بھی کمپنی اس کی بھی دو تین قسم کے ہوتے ہیں اگر آپ کو اس کے کمپنی چاہیے اس کے پروڈکٹ کون سی کمپنک ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا جو ایک اچھی کمپنی میں یوز کرتا ہوں باقی والے میں ملاوٹ ہوتا ہے اس کے خاص کچھ فلاور نہیں ہوتا ہے یہ دیکھ لیجئے ہمارا مشروع تیار آپ پیزے میں استعمال کر آپ برگر میں استعمال کر دیں آپ کسی بھی چیز کے ساتھ ان کو استعمال کر سکتے امیت کر دوں آج کی میرے ریسپی آپ کو پسند آیا ہوگی ملتے ہیں کل یا شام تک ایک اور نہیں ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے مجھے ازازت دیجئے اپنا بہت سارے خیار رکھئے گا اللہ حافظ